دوستو ورلڈ کپ کے فائنل میں ملی شرمناغ ہار کا بدلہ لینے کے لیے یوہا بھارتی ٹیم ہوئی گھوشت بھارتی ٹیم کے نئے کپتان سور کمار یادو نے آسٹلیا کو کچننے کے لیے اور ورلڈ کپ فائنل میں ملی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بھارت کی یوہا ٹیم گھوشت کر دیا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کونسی نئی ٹیم ہے جو آسٹلیا کو دھول چٹانے کے لیے تیار ہے مگر دوستو اگر آپ بھی چاہیتے ہیں کہ بھارتی ٹیم آسٹلیا کو پوری طرح ہارائے تو اس ویڈیو کو تل سے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور کر کر چگٹ کے آئی سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں تو چلیے دوستو بینہ دیری کیے آنکھ یہ شاندار ویڈیو کو شروع کر دیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آئی سی سی کے ٹونامین میں بھارتی ٹیم چوکر ثابت ہوئی ہے اور آئی سی سی کے لگتار پانچ ٹونامین میں سیمی فائنل اور فائنل میں ہر یہ ٹیم انڈیا وہیں دوستو آسٹلیا نے اچھا کھیلتو ہے بھارت کو اس کے اپنے گھر میں دھول چٹائی اور اپنا چھٹا ورلڈ کپ کتاب جیتا اور بھارت کا ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا ایک بار پھر سے سپنا ہی رہ گیا مگر دوستو بھارت کے پاس موقع اظہار کا بدلہ لینے کا کیونکہ بھارت آسٹلیا کے بیس پاس ٹی نونٹی میچوں کی سریج ہونی ہے جس کا پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ تیج نومبر کو یعنی کل وساقہ پٹنم میں کھیلا جائے گا جو شام کو سات بجے سے شروع ہوگا جس کے لیے بھارتی ٹیم کے نئے کپتان سور کمار یادوں نے بھارت کی نئی یوار ٹیم گھوست کر دیا تو چلیے دوستو پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی اوپننگ جوڑی گی دوستو اوپننگ میں اوپ کپتان ریتراج گیک وار کے ساتھ یدسوی جیسوال پاری کی سروعات کرنے والے دوستو بات کرتے ہیں ریتراج گیک وار کی تو یہ دوستو دائیں ہاتھ کی قطنناک بلے باز ہے اب یہ حالی میں ایشن گیم میں گیک وار نے شاندار بلے بازی کی اور بھارتی ٹیم کو گولڈ میڈل جیتانے میں ایک اہم یوگدان دیا تو دوستو ریتراج گیک وار روہی ترما کی طرح پاور پلے میں بہتی ویسپورٹک بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں تو دوستو ریتراج گیک وار آسٹیلیا کے کلپ قید آ سکتے ہیں نمبر دو پار بھائیں ہاتھ کے قطنناک بلے باز یا دسوی جیزوال کھیلیں گے دوستو یا دسوی جیزوال نے اس سال بہتی قطنناک بلے بازی کی ہے آئی پی آل اور ویسٹن ڈیز دورے میں انہوں نے کمال کی بلے بازی کی ہے وہیں دوستو ایشن گیم میں انہوں نے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی شتک لگایا اور گولڈ میڈل جیتانے میں ایک اہم یوگدان دیا اور جیزوال پاور پلے میں بہتی قطنناک بلے بازی کرتے ہیں وہیں دوستو نمبر تین پر مات کرم کے سب سے خطنناک بلے باز تلک ورما کھیلیں گے دوستو تلک ورما نے بھی اس سال گزب کا پیدل سن کیا چاہے وہ آئی پی آل اور یا پھر ویسٹن ڈیز میں کھیلی گئی سریز ہر جگہ انہوں نے خوب رن بنائے تو دوستو ایشے میں آج ٹیلیا کے کلاب ان کے بلے سے شاندار پاری دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو نمبر چار پر ٹی ٹونٹی کے سب سے خطنناک بلے باز سور کمار یادوں کھیلیں گے دوستو سور کمار اس سمیح ٹی ٹونٹی کی نمبر ون بلے باز مگر دوستو ورن کم میں ان کا بلنا کھاموس رہا دوستو اب ٹی ٹونٹی میں ان کے بلے سے آج ٹیلیا کے کلاب اس وٹاک پاری دیکھنوں کو مل سکتی ہے نمبر پانچ پر فنیسر مین رنکو سنگھ کھیلیں گے دوستو رنکو سنگھ کی بلے بازی تو سبھی لوگ جانتے ہیں کس طرح کے خطنناک بلے باز اور میڈیڈ آرڈر میں کافی خطنناک بلے بازی کرتے ہیں وہیں دوستو رنکو سنگھ لاشٹ کو اونا بڑے بڑے ہٹ کے لیے جانے جاتے ہیں تو دوستو آج ٹیلیا کی کلاب ان کے بلے سے وٹاک پاری دیکھنوں کو مل سکتی ہے نمبر چھے پر وکٹ کیپر بلے باز جتے سرما کھیلیں گے دوستو جتے سرما نے آئی پیل میں پنجاب کی طرف سے کھیلتو وہ شاندار پر دسن کیا جتے سرما نے کئی مائش اپنے دم پر جتوائے دے اور یہ اب آج ٹیلیا کے کلاب ایک فنیچر کی بھوم کا نباتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر ساتھ پر آلونڈر اچھار پٹیل کھیلیں گے دوستو اچھار پٹیل بیچ کی اورم کافی کفائیتی گیندبازی کرتے ہیں وہیں نیچلے کرم میں بھارت کو بلے بازی میں مضبوطی دیں گے نمبر آٹھ پر اسپن گیندباز رویو سنوئی کھیلیں گے دوستو رویو سنوئی اپنے اسپن کے جادو سے بلے بازوں کو خوب پریسان کرتے ہیں تو دوستو ایسے میں رویو سنوئی آشٹیلیا کے کلاب خطرہ بن سکتے ہیں وہیں دوستو نوے نمبر پر بھارت کے یار کر کے کنگ کہے جانے والے یوہ گیندباز آرشدیر سنگھ کھیلیں گے دوستو آرشدیر سنگھ پاور پلے اور دیٹھ اوورم کافی اچھی گیندبازی کرتے ہیں دوستو اور یہ پاور پلے میں بھارت کو وکر نکال کے دیتے ہیں نمبر دس پر بھارت کے تیجھ گیندباد پھرسید کی رسنہ کھیلیں گے دوستو پھرسید کی رسنہ نئے گین سے سونک کرانے میں ماہر ہیں اور پاور پلےوں دیت اور بہتی قترناک گیندبادی کرتے ہیں نمبر گیارہ پر یوہ تیجھ گیندباد مکیش کمار کھیلیں گے دوستو آپ کو بتا دیں مکیش کمار نے اس سال تینوں ہی فارمن بن ڈیبو کیا تھا اور انہوں نے اپنی گیندبادی سے سب کو پھر باوید کیا ہے تو دوستو یہ ہے بھارت کی قترناک پیلینگ 11 جو سور کمار یادون نے پہلے ٹی 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 مائچ کے لیے چنی ہے ویسے دوستو اس پیلینگ 11 میں اور کسے موقع ملنا چاہیے تھا آپ لوگ کمنٹ باک میں جرور بتائیں دوستو یہ پہلے ٹی ٹی مقابلہ کون جیتنے والا بارہ یا پھر آج ٹیلیا اپنی قیمتی رائے کمنٹ باک میں جرور دیں ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کرکٹ کے جوڑی ہارے کبر کو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دائنگ فار واشنگ